بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کی ہے جن کے بارے میں رشت کیا ہے وہ ہم ہو سکتے ہیں کیوں سمہ تطلور آیا تو سوڈی من قبل المشرق مشرق سے کالے نشان تلو ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں امام المہدی کے خلافت قائم کریں گے فبایعوہ ولو حبن علی السلج کہ اگر تمہیں برف صحابہ کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ امیجن کریں ہمارا کام یہ نہیں ہے آج کا دور وہ ہے وہ میں آپ سب کو ریکمنٹ بھی کروں گا کہ میرے لیکچرز دجال کے بارے میں سنیں آج کا دور وہ ہے سب کچھ الٹا ہے آپ جھوٹ بولیں کاروبار چلے گا آپ ظلم کریں عزت ملے گی آپ سچ بولیں کاروبار نہیں چلے گا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں زلط ملے گی الٹا ہے تو اس کو میرے حساب سے یہ دجالیت کا دور ہے واللہ عالم کہ دجل دجل جھوٹ کو کہتے ہیں سب کچھ الٹا دھوکا تو یہ دھوکے کا دور ہے جھوٹ کا دور ہے تو اس دور میں ہم بھی دیندار لوگ بھی دین کو سمجھنے والے بھی اس قدر دجل اور فریب کا شکار ہو گئے ہیں کہ الٹا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا ہے اور ایک کام کی ذمہ داری لی ہے اگر آج کسی سے کسی کو ایم این اے صاحب کہہ دیں یار آج تو بات انہوں کام کرن دی لوڑ نہیں تو جا تیرے بچے کھان گے کوئی بڑیرہ کہہ دے کوئی ایم این اے صاحب کہہ دیں یا کوئی کروباری بندہ کہہ دیں جا یاشی مہار آج تو بات تو کام نہ کریں کیا ہوگا فرید بھائی پھر فرید صاحب نے کتے کام کرنا ایسے ہی ہے نا پھر تو پارٹی ہوگی کھائیں پیئیں گے گھومیں پھریں گے ایسے ہی ہے فرید صاحب کچھ اور ایسے ہی کام کی بے فکر ہو جائیں گے بھائی وڈیا نے کہہ دیتا ہے ایسے ہی ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے اتنے بڑے بادشاہ نے کہہ دیا جس نے روٹی بنائی مزے کی بات آپ سوچیں اللہ نے شورٹ کمنگ بنائی ہے اللہ نے فرشتے بنائے تھے نا ان کے لیے روٹی نہیں رکھی وہ روٹی کے بغیر چلتے ہیں شورٹ کمنگ دیکھیں اللہ نے فرشتے بنائے ان کے لیے گاڑی نہیں رکھی ایسے ہی چلتے جاتے ہیں اوپر اللہ شورٹ کمنگ کا بھی کریئٹر ہے سمجھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے یہ اللہ نے ڈالا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو زندہ رہیں گے بیمار ہوں گے یہ اللہ نے ڈالا ہے یہ بنایا ہے اللہ کی کریئیشن ہے یہ تو روٹی کا اللہ نے وعدہ کر دیا سارا نظام اس نے بنایا ہے فصلیں اس کی، کنات اس کی، روٹی اس کی، پانی اس کا، بادل اس کے، بارش اس کی، ہوائیں اس کی، فصلیں اس کی، بلڈگیں اس کی، بچے اس کے، بڑے اس کے، سب اس کا اس نے کہا ہے کہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے بے حساب پھر اللہ نے پھر کہا کہ اللہ بہترین رز دینے والا ہے لیکن ایک جگہ پہلے اللہ نے سیدھا کہا ہے سیدھا کہ روٹی کے بیچے نہیں بھاگنا اب وہ میں بتاتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں جوب چھوڑ دیں کام نہ کریں کوئی اور نہیں بھائی وہ بات کو سمجھیں پکڑ دے لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سیدھا کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقِ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَيَّاكُمْ ختم بات اللہ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو اس لیے نہ قتل کر دو یا اس لیے نہ زور زبردستی کرو کہ پڑھنے تک ہوں پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن بلکل ہی اس کو دفن نہیں کر دینا نا جیتے جی تو جیسے پہلے کے دور میں وہ کرتے تھے لٹرلی اس کو قبر میں دفنا دیتے تھے مٹی میں ڈال دیتے تھے تو خیر یہ آؤٹ اوف ڈسکشن ہے بعد میں کبھی بات کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تم نے بسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ تم نے کیا سمجھا ہے تم اپنی اولاد کو روٹی کھلاتے ہو کہیں بندہ مجھے کوئی نکال کے دکھا دے قرآن و حدیث میں جہاں پہ کہا گیا کہ روٹی کے لیے کوشش کرو کوئی نکال دے مجھے وَاللَّهُ عَلَمْ مجھے نہیں ملا ایک جگہ ملا ہے کہ کوئی بندہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہڑا لے لو اور جاؤ لکڑیاں سے کٹ کے اپنی روزی کماؤ مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ مزدوری کرو یہ قرآن میں بھی ہے کہ اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيِّ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تَعْلَمُونَ فَائِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاتُ فَن تَشْرُوْفِ الْأَرْضِ وَابْتَغُوْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اِذَا میرے بھائیوں آنکھیں کھولیں رزق کے لیے کوشش تلاش ضرور کریں جو جاب لگی ہے چھوڑنی نہیں ہے جانا ہے امانداری سے کام کرنا ہے روزی علال کرنی واپس آنا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بس چوبیس گھنٹے ایک اور پلال بھی ہو جائے وہ ایک فلاں بھی ہو جائے جو فالتو ٹائم ہے روزی کمانے سے مزدوری سے بزنس کرنے سے اس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں لگائیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں لگائیں اور اللہ کا دین سمجھنے میں لگائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ کروگے آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نئے کام کروگے ایمان لانے کے بعد لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جب لَا لگتا ہے نا شروع میں لَا يَسْتَخْلِفَنْ لَا نِيَ الْعَامَلِفُ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ اللہ تمہیں زمین میں بادشاہد دے دے گا خلافت دے دے گا پوری زمین کے اوپر حق بنانی دے دے گا اگر ہم صرف یہ کر لیں نیت کر لیں کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق دے گا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہونے کتنی سادت کی بات ہے جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ تم ہند کے حکمرانوں میں حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لاؤگے اور جب تم وہاں سے واپس آوگے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤگے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر ابو حریرہ اس دور میں ہوا نا تو اپنا نیا پرانا سارا سمان بیچ کر ان لوگوں میں جا کے شامل ہو جائے گا ابو حریرہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کی ہے جن کے بارے میں رشت کیا ہے وہ ہم ہو سکتے ہیں کیوں؟ سمت اطلور آیا تو سو دی من قبل المشرق مشرق سے کالے نشان تلو ہوں گے جن سے اللہ تعالی دنیا میں امام المہدی کے خلافت قائم کریں گے فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَوَّنَ الْسَّلَجِ کہ اگر تمہیں صحابہ کو فرمارے ہیں اللہ تعالی امیجن کریں حدیث کس کو سناتے ہیں صحابہ کو سنا رہے تھے نا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایا فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَوَّنَ الْسَّلَجِ کہ جب وہ نکلیں گے نا مشرق سے وہ غزوہ ہند کرنے والے وہ مشرق کے کالے نشان وہ دنیا میں جو اللہ کے خلافت قائم کریں گے تو کیا کرنا؟ صحابہ کو فرمارے ہیں اگر تم نے اسے پا لیا نا فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَوَّنَ الْسَّلَجِ کہ اے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ان سے بیعت کرنا چاہے تمہیں وہاں سے اس سہرہ سے مشرق تک برف پہ گسٹ گسٹ کر آنا پڑے جو لوگ گلیشئر میں یا ادھر گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ سہرہ میں شاید جانا پھر آسان ہو گلیشئر میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے بندہ بڑا اس قدر سخت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَادِي کیونکہ امام المادی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو اگر ہم یہ سوچ بیلڈ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے دے گا ہمارے بعد کسی کو دینی ہوئی دیکھیں ہم نے تو اپنے علم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا ہے ہمارے بعد اللہ تعالی نے کسی کو توفیق دینی ہوئی تو اللہ تعالی اسے لے گا لیکن ہمیں ہمارا عجر مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام میں قبول فرمائے ہم نے جو لائٹ لیا ہوئے نا ایزی لیا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی پھر پتا چلے گا اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں یہ قرآن میں لکھا وقتا کہ چھپایا تو نہیں تھا نا کچھ چھپایا تو نہیں ہے نا اللہ نے کہ بطا نہیں اتنی بڑی امانت ہے تو اللہ نے کہا اس کو پتا نہ چلے نہیں صاف صاف کھول کے اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا وہ ہر کسی کے پاس ہے قرآن پاک آپ کی جیب میں موبائل ہے ہر ایک کے پاس ایپ بھی ہوگی پہلے تو گھر چھوڑ کے آتے تھے نا آپ تو قرآن جیب میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا لہذا اپنی سوچ بیلڈ کرنے اپنی آنکھیں کھولنے کام انشاءاللہ اللہ لے لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیت ہونی چاہئے